پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر خرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکراب کرتا ہے میرا نام وجہ ہاتا ہے میرا نام نظیم تو یار بہت ہی بڑی ایک ویڈیو نکل کر آ رہی ہے میں جلدی سے آپ کو ٹائٹل بتاؤں گا مجھے صبر نہیں ہو رہا پاپا پاکستانی کرکٹرز بکم فین آف روحید شرما پاکستانی کرکٹرز نے روحید شرما کی تعریف کی ہے مطلب کہ ان کے فین بن چکے ہیں اچھا وجہ تو اس نے بیٹنگ کی ہے انہیں گلینڈ میں وہ کمال کی ہے لارڈ کے میدان میں وہ کمال ہے وہ ان کے دل لوٹ لی ہیں پاکستانی کے خاص کریں ایسے لوٹیں کیار بندہ ہی بول رہا ہے کہ روحید شرما نے اس بات کمال کی ہے تو یار اب یہ دیکھتے ہیں پاکستانی کرکٹرز مطلب کس طرح کی فین بن چکے ہیں روحید شرما کے تو یہ ابھی ویڈیو دیکھیں گے اوریجنال ویڈیو کے لئے آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمین کی جانب کو سبسکرائب کرتے ہیں تو کانون کہتے ہیں 3 2 1 1 سٹارٹ کون سا ایسا بیٹسمن ہوگا جو روحید شرما کا فین نہیں ہوگا وہ گریٹ بیٹسمن ہے جو روحید شرما اچھیب کی ہے ایک لیبل لگا ہوا کامی ہوا ہے لیکن اتنا مچور ہو گیا ہوا ہے اتنی پر فارمس دی ہوئی اب میرے خیال سے کئی پر بھی وہ کھیلے گا اس کے کلاس ایسی نظر آئے گی اگر کسی ایک اینئر کلاس کر بھی جاتے ہیں تو اگلی ہی ایننگ میں وہ بلکل ایک منفرد ٹیم نظر آتے ہیں میرے مطابق تو روحید شرما ویرات سے بڑا پلیئر ہے اس بندے نے روحید شرما کو ویرات سے بھی اچھا بول دی ہے یہ بھی ویڈیو دیکھنے اندر پتہ لگیا اور اور بھی پاتے ہیں یار انڈیا ٹیم میں صاحب فرنڈ بانکے کھیلتے ہیں آہ نا بلکل بلکل ہمارے ساتھ اسلام علیکم کامران کیسے ہیں اللہ کشک ہیں یہ ابھی بہت 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 کریں ایننگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھے بے کلاسی لنکس جو ٹیس میچ میں مانتگ ہوتی ہیں وہ کر کے دیکھائی ہے اور اس سے بڑی چیز کیا کہ اپنی تیم کو مشکل سے نکالا ایک تارگر تک کر سیٹ کر سیٹ کر بھی میکنگ کونکہ سنچری جیسی اس نے بنائی ہے اور پہلی میرے خیال سے سینچری اس کی انڈیا سے باہر اور ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ وہ انڈیا میں سکور کرتا ہے لیکن اتنا مچور ہو گیا ہوا ہے اتنی پرفارمچ دیوئی ہے میرے خیال سے کئی پہ بھی وہ کھیلے گا اس کی طلاح سینسی نظر ہی گا اور ایک ٹیسٹ میچ کی طرح سکتا ہے باہر کی سارا زمین میں نہیں کھیل سکتا ہے مزار ارننگز دیکھنے کا بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور ینگ سٹس کے لیے میرے خیال سے مسائل ہے اس کی باتنگ دیکھنی چاہیے کیسے اس نے آپ کو ڈیویلپ کیا پہلے وائیڈ بول کریگر میں اتنا پرفارم کیا ٹیسٹ میچ میں سٹگل کر رہا تھا مینت کی اس نے پھر مینت کا پھل بھی ملا اور اپنی ٹیم کے لیے ایک مینڈ بیٹس میں پہلے ویراد کولی لیڈ کر رہا تھا ویراد کولی کے ساتھ روی شرما ہے تو یہ ٹیم ایک بنی ہے اور پرفارمس سے بنتی ہے میچ ویننگ پرفارمس سے بنتی ہے جو روی شرما نے باتنگ کی ہے کامران ویراد کولی کے ہائپ ہمیشہ سے کیریٹ رہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ویراد کولی کو ریپلیس کیا جائے تو روی شرما ان کی جگہ لے سکتا ہے دیکھیں نہیں یہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے مائنڈ میں بھی ایسا ہوگا اور ویراد کولی جیسے اس نے اپنے ٹیم کو لے کے چلتے ہیں براد کولی کے پاس اپنے ٹیم میں ایسی سوچ ہوگی کہ ہمارا پتانا چھانے ہی نہیں ہے پرفارمس ایتنی بڑی ہے اتنا بڑا کیپٹن ہوا میرا نہیں خیال کہ چینج کرنا بھی چاہیے نہ سوچے گا وہ ایسے پلیئرس نہیں ہیں وہ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں پرفارمس دکھاتے ہیں اس لئے وہ کامیابی بھی اسی کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ پیسے کی رکھلتے ہیں نمبر ون بھی ہوگیا ہے اور گراڈ کولی سٹیل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی کرکٹ ہے ایس کیپٹن ہی اس کو لیڈ کرنا چاہیے انڈیا کو جتنا بڑا پلیئر ہے جتنی بڑی پرفارمنس ہو سکتا ہے کامرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی پرکٹ ٹیم کے پاس بھی ایسا اوپنر ہے جو روحی شرما کو ٹکر دے سکے دیکھیں بن سکتے ہیں بہت بڑا پرفارمنس ہے روحی شرما بڑی پرفارمنس ہے اب ہی ہمارے اوپنرز اتنے سیٹل نہیں ہوتے اور جیسے کھیلتے جائیں گے اتنے نمبر اوپمیچیز ہو جائیں گے جب تیس سو کسی ہو جائیں گے ہماری نئی ٹیم ہے پھر آپ کہہ سکیں گے روحی شرما ایک ہی ہے اللہ خیر کرے سکتے ہیں جیسے ہمارے لیجنڈ جتنے بھی ہیں دنیا کے لیجنڈ وہ ایک ہی ہے ان جیسا کوئی نہیں آیا تو روحی شرما بننے کے لیے ویسی پرفارمنس کرنی پڑے گی ہمارا ہو چاہے ان کی ٹیم کا ہو چاہے ان کی ٹیم میں ینگسٹر اس نے ہیں اپنرز آپ بریتھوی شو پہلے ان کو تیس سو کرنے پڑے گے روحی شرما بننے کے لیے اللہ علی آپ روحی شرما کی انیس پڑے گی یہ وہ پی ایسیل وغیرہ کیا ہے بہت اچھی تھی آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ انگلینڈ میں انگلینڈ کو جس طرح سنو نشکت تھی بہت ہی پہلی انگ میں آپ کو پتہ انڈیا پرفارمنس نہیں کر پایا تھا بہت جلدی آؤٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر انہ نے جو انگلینڈ کو ٹارگٹ دیا وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی انگ تھی ان کو سٹارٹ بڑا اچھا ملا روحی شرما نے جو اوپر سے آکے مارا بہت اچھی انگلینڈ میں آپ کو پچھا ہی ہے وہ اچھی انڈینڈی میں میں اچھا ہی ڈیڈےز بہ출 سے الاiest انڈیا وہ انڈٹینڈ کیونکت سے بڑی منز ڈاز profits وچی انڈکوری design ڈ druk Best اور انڈکوری دیڈہ ہے لوگ انڈٹینڈی میں انڈیا ویچی میں انڈیوڈے روحیش آرمار کے پاس straightforward تسالان ڈاللہ کیونکت سے اچھ millimeter انڈیا کے پاس ہائیں آہ بات چ классes مام ٹھائیں جو تم پچھooo میں اچھا ریٹ کروں گا کہ اس کا پول شورٹ مجھے بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ویسے بھی وہ کمپلیٹ بیٹسمن ہے انڈین ٹیم ساری اچھی ہے کوئلی کل راہل شرما یہ سارے بڑے فین آپ روحی شرما کے روحی شرما ہیں بھی یا نہیں دیکھیں کون سا ایسا بیٹسمن ہوگا جو روحی شرما کا فین اندازہ لگانا ہے جو انہوں نے اچھیب کیا ہے ساری اس کے فین ہے ٹیسٹ دیکھ لیں ان کا ونڈے میں دیکھ لیں اسٹائیلی اس کا ایسا ہے بیٹری مجھے بہت ہوتا ہے اور چاہے کوئی بھی ایشیا میں ان کو دیکھ لیں اسٹریڈیا وغیرہ کی انگلین وغیرہ کی پیچھے پر دیکھ لیں تو وہ وہاں بھی ماشاء اللہ بہت اچھا برپان کریں اور میرے تو وہ آئیڈیال ہیں اوہ اس کا آئیڈیال ہے بہت اچھا کیپٹن ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویرات کولی کو ریپلیس کیا جائے تو ان کی ریپلیسمنٹ میں روحی شرما اچھے کیپٹن ثابت ہوں گے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا پلیئر وہ اچھا کیپٹن بھی ہو بہت اچھے پلیئر سے جو بہت اچھے پلیئر سے لیکن جب ان پر کپتانی کا پریشر آتا ہے تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے میرا خیال ہے کہ انہوں نے روحید کو بیچ میں دی تھی کچھ جگہ پہ کچھ میچز کے لئے کپتانی تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھے پلیئر اور اچھے پلیئر ہیں اور آپ کو پتتا ہوں کی پلشورٹ بہت اچھی ہے اور بہت تیز پلشورٹ بہت اچھی ہے بہت اگر آپ کیپٹنن بنتا ہے اس پر پریشر آتا ہے جو کہ بہت اچھی ہے جو بہت اچھی ہے جہاں پر تیز پیچیز ہوتی ہیں بہت اچھی ہے اگر پیچھے کھپا کرتا بھی ہے تو اس کو اچھا پل آتا ہے تو وہ پریشر نہیں آنے دیتا میرے مطابق تو روحید شرما بیرات سے بڑا پلیئر ہے کیونکہ اس میں وہ ویرات اپنی جگہ ہے ویرات اپنی جگہ ہے وہ چیز نہیں فیل کر سکتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شرما بیرات سے بڑا پلیئر ہے بیرات کے پاس کچھ چارم اس کے نسبت اس کے پاس اور چیزیں ہیں سٹائل ہے یہ وہ تو وہ چیزیں بھی بہت اٹریک کرتی ہیں لوگوں کو جس وجہ سے ویرات کو بہت ہائی پلیئر ہے ویرات بھی پلیئر بہت بڑا ہے لیکن شرما مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا پلیئر ہے تو ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم تو یار اب میں کیا بولوں مطلب کہ پاکستانی پلیئر بھی اتنے بڑے فین انگے ہوئے روحید شرما اور روحید شرما نے پوری دنیا میں اپنے فین بنانے کے ساتھ ساتھ اور پی ایس ایل یہ جو ہمارے کھیلتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں سارے لڑکے کہ بھائی ان کے ایک علاقی کلاسوں مطلب وہ کون سایسا بندوں کا جو روحید کب فین ہوں انہوں نے پروف کیا ہے کہ بھائی انہوں نے اس قابل اپنے آپ کو شوق کی کہ ہاں میرے فین ہیں انہیں چاہیے یہ ثابت کی ہے واقعہ یہ چیز بلکت صحیب بولا ہے وجہ یہ چیز انہیں ثابت کی ہے کہ انڈیا کھیل سکتا ہے دنیا میں اپنا مقام کیسے بنایا ہے انڈیا اس نے اپنی لئے نہیں کھیلے اس نے کنٹری کیلئے کھیلے اور جو کنٹری کیلئے کھیلے اس کے نتیجے ایسی نکلتے ہیں ٹیم بھی جیتی خدا رہا خو اپنا بھی نام ہوا کب نے لئے کھیلتے ہیں جیسے کہ پاکستانی ان کا بناب آدھے ہیں بیراد کی اپنی جگہ ہے شرمہ کی اپنی جگہ ہے اگر کیپٹن نے اسے بنایا جائے شرمہ کو بنایا بھی ہے لیکن وہ برداش نہیں کر سکا وہی نا ہمارے پریشر آ جاتا ہے شرمہ جو اپنی بیٹنگ کرتا ہے اپنے نمبر پر وہ صحیح ہے اور جو گراد کولی وہ لیجنڈری پیر ہے لیجنڈری لیجنڈری فیلڈر ہے لیجنڈری لیجنڈری سب کچھ ہمارے پلیئرز ہیں وہ اپنے کنٹری کیلئے کھیلتے ہیں یہ جو ٹیم آپ نے لیجنڈری ورڈ کپ یہ ہماری سے ہوئی ہے یہ نہیں جیت سکتی ورڈ کپ یہ جیت ہی نہیں سکتے ہماری ٹیم وہ بابا رازم ہمارا کہتا ہے کہ میں کھیلتے ہی نہیں اس ٹیم کے ساتھ اندازہ لگا لے کہ ٹیم کا پہلا میں جی انڈیا کے ساتھ ہمارا انڈیا کے ٹیم تو ٹف ٹیم ایسا دیکھیں گے یاد ہی رکھیں گے مجھے تو پکا یقین پاکستان آ رہے گا جو ٹیم اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چیز بھو تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس بارے میں ویڈیو اچھے لگا تو لائک کومنٹ چینل سبسکراب کریں ویڈیو ختم کریں اپنا بزدہ تا خیار رکھنا تو بائی موسیقی موسیقی